نمسکار درسکو واسطو سے سممندد انبود جانکاری کے لیے میرے یوٹیوب چینل واسطو شمپلیفائیڈ کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں نمسکار درسکو میرے یوٹیوب چینل واسطو شمپلیفائیڈ میں آج آپ کا پھر سواکت ہے میں امید دگڑ آج پھر آپ کے لیے ایک نیا ویسے لے کے آیا ہوں وہ ہے ہاتھی یعنی گھر میں اوپس میں فیکٹرے میں ہاتھی رکھنے سے کتنا ہم کو لاب مل سکتا ہے واسطو ساستر میں تائے بھون ہو فیکٹری ہو اوپس ہو ہاتھی کا سمبل یا مورتی رکھنا بہت ہی لا دیکھ مانا گیا ہے نورت میں یعنی اتردشا میں اونچی سونڈ کا ہاتھی سونڈ ایسے اونچی ہونی چاہیے پوزیٹیو انرڈی میں وردی کرتا ہے پراشین ایک لال کتاب کا اپنے نام سناؤ تو اس میں چاندی کا ٹھوس ہاتھی رکھنے سے گھروں کے دوس پربھاؤں کو کم کر کے اچھے پربھاؤں میں وردی کی جا سکتی ہے ویسے ہاتھی کو گھنیس بھگوان کے روپ میں بھی دیکھا جاتا ہے گھر میں ہمیشہ اونچی سونڈ کا ہاتھی ہی رکھنا چاہیے ہاتھی کی پرتیما ہو شمبل کسی بھی پرکار کا چاندی کا سریشت مانا گیا ہے آپ رکھ سکتے ہیں گھر اوفیس میں مین گیٹ پر دو ہاتھی اونچی سونڈ کا رکھنے سے گھر میں سوہارد پورن پریم پورن واتاون بنا رہتا ہے اور کسی بھی پرکار کا درشتی دوست بھی نہیں ہوتا ڈرائنگ روم میں ہاتھیوں کا جھنڈ اگر ہم رکھتے ہیں تو پاریوارک شک شانتی کا یہ دھوتک ہے کسی بھی پرکار کا کلیش للائی جھگڑے واتاون میں نہیں ہوتے پاریوارک کلیش کو دور کرنے کے لیے تین ہاتھی پورا عدیسہ میں رکھنا بھی اتینت صبح مانا گیا ہے ہاں یہ ضرور دھیان رکھنا چاہیے کہ اگر ہم ایک سے زیادہ ہاتھی رکھتے ہیں جھنڈ رکھتے ہیں تو سب سے بڑا ہاتھی ہمیسا آگے ہونا چاہیے اس سے چھوٹا اس کے پیچھے ہے اس ٹائپ سے رکھنا فائدے مند رہتا ہے بیڈ روم میں یعنی سین ککش میں اگر ہم ایک سپید ہاتھی کی اسٹھے چو یا شمبل رکھتے ہیں تو پتی پتنی میں پریم بڑھاتا ہے سنتانو پتی میں مرتو پون بھومی کا نباتا ہے اور نی سنتان دم پتی کو تو سپید ہاتھی اونچی شونڈ کا اپنے بیڈ روم میں اوشے رکھنا چاہیے بڑے بزرگ تو یہ کہتے تھے کہ رین مکتی کے لیے ہاتھی اصلی ہاتھی کے نیچے سے گزرے اور اس ہاتھی کے پیر کی مٹی تھوڑی سی اٹھا کے کوئے میں ڈال دے ستروتہ یا دسمنی سے بچنے کے لیے ہاتھی کا جو محبت ہوتا ہے اس کو سٹرڑے کو ایک انکش دان کرنا چاہیے لچمی کی پرسنتہ کے لیے اوپس میں گھر میں دھن کے برکت ہو اس کے لیے چاندی کا ایک ٹھوش ہاتھی اندر سے وہ کھوکلا نہیں ہونا چاہیے سولیڈ اس کو تیجوری میں رکھنے سے وہ بھی اونچی شونڈ کا ہونا چاہیے یہ دیان رکھیں کہ ہاتھی گھر میں ہمیشہ اونچی شونڈ کا رکھیں بہت ہی آرثک استیتی کے لیے یہ بہت اچھا ستر ماما گیا ہے اوپس کی ٹیبل پہ اگر ہم رکھتے ہیں اونچی شونڈ کا ہاتھی ٹیبل کے اوپر یہ تو اس وقتی کی کاریا چھمچہ ورکنگ پاور بڑھتی ہے اور ڈیشیجن پاور میں اس کو اچانک پریورتن دیکھنے کو ملتا ہے آپ چاندی کا رکھ سکیں تو سب سے بڑیا ہے نہیں تو آپ پتھر کا بھی ماربل کا بنا ہوا آتی وہ بھی رکھ سکتے ہیں جیسے کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آپ انٹری کے شامنے رکھتے ہیں تو بیچ میں اگر لچمی جیئے دیوی لچمی اور دونوں سائیڈ میں انچی شونڈ کے ہاتھی ہے تو آپ اس کو انٹری کے شامنے نہیں رکھ سکتے کیونکہ لچمی جی انٹری کے شامنے نہیں رہتی ہم پہلے کہتے آئے ہیں کہ لچمی کو تجوری میں رکھنا چاہیے اس لیے جو انٹری پر آپ انچی شونڈ کے دو ہاتھی رکھتے ہیں ان میں لچمی بیچ میں نہیں ہونی چاہیے تو ہاتھی بیسے بدھیمان اور مانگلک پرانی ماننا گیا ہے کہتے ہیں لنبی عمر کا دھو تک بھی ہاتھی کو ماننا گیا ہے اس لیے ہر طریقے سے گھر میں اوپس میں پھیکٹری میں کہیں بھی اگر آپ انچی شونڈ کا ہاتھی رکھتے ہیں تو نشچت روپ سے کئی طریقے سے آپ کو فائدہ ملے گا آپ کا دھنیاواد چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے موسیقی